الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حال ہے بھائی جی والیکم اسلام رضی صاحب کیسی ہے آپ کی صحتمیت الحمدللہ آپ سنائے بھائی جی اللہ کا شکر دعائیں آپ کی اور سنائیں کیسا جا رہا آپ کا کام الحمدللہ میرے بھائی بہت اچھا جا رہا ہے بہت سارے ہمارے پاکستان سے بھائی آتے ہیں تو ان کے لئے ہم پھر سوچتے ہیں لائیو آجائیں تاکہ بادشید دین کی ہو جائے ہم اپنی رائے پیش کریں آپ آپ کی رائے پیش کریں ایسے پھر آگے انشاءاللہ عوام کو بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کیا قائد ہیں آپ کی کیا قائد ہیں تو الحمدلہ بہت اچھی گفتگو رہتی ہے جی جی رضی بھائی آج تو بڑا مشکل سوال لے کے آئے ہوں آپ کے لئے میں اچھا آج تو دیکھتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اچھا یہ تو فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں میرے بھائی میں تو نہیں کسی کو نہیں نہیں آپ بھی تو فیصلہ کرتے ہیں میں نے ابھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ جہنم میں جارے مجھے اپنا نہیں پتہ میرے بھائی میں دوسروں کو کیا بتاؤں جی 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 تو رضی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ پہلے ہمیں ڈیفائن کر دینا ہمیں جو ہے وہ اہل سنت گروہ کو مسلمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں میرے پیارے بھائی کون سی اہل سنت گروہ پہلے یہ تائین ہونا پر ہے کہ بریلوی آپ کو ولد الزنا کہتے ہیں آپ کو کافر مرتد کہتے ہیں دیو بندی اہل عدیس کو جہنم کے کتے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہیں ہی سارے ولد الحرام تو کس اہل سنت کی آپ بات ہیں پھر اگر اہل عدیس کے فتوے دیکھیں وہ تو ساروں کو کہتے ہیں گمراہ بیدتی جہنمی تو پہلے آپ تائین کرائیں کہ کون سے اہل سنت کا سوال ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا پہلے اپنے اندر جو گھر میں آگ لگی ہے اس کو تو پہلے ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی پھر بار آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا عقید ہے کہ اس گھر میں جو بہتر فرقے ان میں تو نہیں میں شامل پہلے آپ بتائیں کس اہل سنت کا پوچھے وہ تو رضی بھائی قرآن مجید کی ایک جو آیت ہے نا وہ تو سب آگ پہ پانی ڈال دیتی ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامبو اور فرقوں میں نہ بٹو یہ جو آیت ہے یہ جو آگ بتا رہے ہیں آپ یہ تو سب پہ پانی ڈال دیتی ہیں نا پیارے بھائی میں تو اس آیت کو مانتا ہوں وَأْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا اس کی تفسیر میں صحابہ نے یہی کہا کہ یہاں حبل اللہ قرآن سننا اور جماعت ہے تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں ہم وہ جماعت ہے تو ہم اس آیت کے منکر نہیں ہم تفرقہ نہیں کرتے ہیں ہم یہ تفرقہ ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پہلے اس کا جواب دیں کہ آپ نے اہل سنت کا پوچھا احمد رضا خان کہتے ہیں اہل سنت صرف ہم میں دیو بندی کہتے ہیں اہل سنت صرف ہم میں اہل عدیث کہتے ہیں صرف ہم میں تو پہلے آپ پوچھیں مجھے کس کے بارے آپ پوچھیں آپ بتائیں جب احمد رضا خان آپ کو اور آپ کے بائیوں کو آپ کے والدین کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ سب کے سب کافر مرتد ہیں اور سارے کے سارے ولد و زنائن نعوذہ بلا یہ میرا نہیں عقیدہ میرے بھائی میں آپ کو آپ کے مسلمان بائی کا بتا رہا ہوں تو ان کے بارے تو نہیں آپ نے کبھی کہا کہ وہ ہمیں کیا سمجھے ان کے بارے تو پاکستان میں سارے خموش ہیں یہ مناسب نی بات بھائی آپ پہلے بتائیں یہ جو احمد رضا خان نے فتوہ دی یہ صحیح دی اگر غلط دی وہ خود کافر ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائد جو کسی مسلمان کو کافر کہہ دے وہ خود کافر ہو جاتا ہے میرے بھائی دیکھیں رضی بھائی میں نے آپ کو ایک آیت کا حوالہ دیا اور مجھے نہیں لگتا کہ آیت کے مقابلے میں کسی بھی عالم یا مولوی کا فتوہ وہ آپ میرے سامنے رکھیں گے ٹھیک ہے وہ تو میں نے آپ کی بات ختم کر دی آپ آیت کے مقابلے میں فتوہ تو نہیں رکھ سکتے دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو آپ مجھے ایسے تو دھکا تو نہیں دے سکتے کہ آپ اس جماعت میں جاؤ یا اس جماعت میں جاؤ ٹھیک ہے جو لوگ فرقے بناتے ہیں جو ٹھیک ہے وہ لوگ کنسیٹر کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ آپ کو بھی فرقے میں بنا دیا وہ دوسرے کو بھی فرقے میں ڈال دیا یہ لیکن کسی اور کو نہیں ڈال سکتے اگر کوئی خود آدمی فرقے میں جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی جائے ٹھیک ہے وہ اس کی مرضی ہوگی لیکن جو فرقوں سے اعلان برات کرتا ہے آپ تو اس کو فرقے میں نیانہ ڈالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھ دی اور میں نے بتا دیا کہ میں اگر آپ مجھے فتوہ دکھائیں گے تو اب کون سی اہل سنت آپ کہتے جانے اہل سنت اہل سنت کیا دیو بندی اہل سنت ہیں یعنی کیونکہ شیعہ بھی کہتے ہیں وہ اہل سنت تو جب آپ کہتے جانے میں اہل سنت ہوں پہلے بتائیں کون سی اہل سنت ہیں آپ دوسری بات آپ کہنے کہ کسی کو ڈالے محترم پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمائے میری امت کے تحتر فرقیوں گے سچے اسلام کو بھی آپ نے ایک فرقہ قرار دیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی فرقے میں نہیں آپ یہی مجھے بتانے کہ آپ امت میں نہیں آپ خود ہی اپنے آپ کو امت سے نکال رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سچے کو بھی امت کا ایک فرقہ قرار دیا پہلی بات دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں آپ اہل سنت آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ میں آپ کو آگے نہیں پوچھتا فرقوں کے بارے آپ نے کہا آپ قرآن حدیث کو مانتی ٹھیک ہے تو قرآن میں لکھا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِعُونَ کہ جو قرآن سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے تو اب کیونکہ آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے آپ اہل سنت ہیں حالانکہ آپ نے نہیں بتایا کہ اہل سنت بنیلوی چشتی فہابی چکرالوی نیچری کون سے اہل سنت ہیں وہ نہیں آپ نے بتایا بارحال اس کو ہم نہیں آگئے آپ سے پوچھیں قرآن کو حکم بنانے کے لئے اگر آپ تیار ہیں تو آئیے ہمارے دو بنیادی اختلاف ہیں ختم نبوت وفات مسیح آپ کی ختم نبوت اور آپ کا حیات مسیح کا گیتا آپ ہمیں بتائیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے آپ کے نظیق زبردست تشریح کریں ہم آپ سے سیکھتے ہیں آج جی رضی بھائی یہ تو آپ کا نیکسٹ کوئیشن ہو گیا نا وہ آپ نے پیچھے تو مجھے چھوڑی دیا دیکھیں وہ آپ نے قرآن مجید کی جو آیت کی تفصیل بیان کی وہ آپ نے خود بیان کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامبو اور فرقے میں نہ بٹو ٹھیک ہے تو آپ اسی کے بالکل 180 ڈگری میں آپ مجھے ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تحتر فرقوں میں بٹے گی تو یہ تو آپ نے 180 ڈگری آیت اور حدیث کو کر دیا ابھی میری بات مکمل ہو لینے دے رضی بھائی ابھی مجھے بھی تو بول لیں دے میں آپ کو وضاحت کر دوں پھر میں آپ کو پورا بات دوں گا آپ کو پتہ ہے حکم اور خابر میں کیا فرق ہوتا ہے رضی بھائی میری بات تو مکمل ہو لینے دے میں بات مکمل کر رہوں اپنی جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایک آیت پیش کی اور حدیث پیش کی وہ حدیث جو تحتر فرقوں والی ہے اس میں جماعت کا بھی تو ذکر ہے نا دیکھیں قرآن مجید کی آیت آپ نے بہت اچھی وہ تشریح کی اس کی وہ میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ جماعت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جماعت میں رہو فرقوں میں نہ بٹو تو جو آپ نے حدیث بتائی نا آپ اسے آگے بھی تو تھوڑا جائے نا کہ تحتر فرقوں میں بٹے گی اور ایک گرو ایک جماعت آپ جماعت تو مانتے نا اس حدیث میں جماعت یا گرو کا تو ذکر ہے نا کہ فرقوں کا ذکر ہے صرف جی جزاقلہ اب آپ میری بات سنیں کیا آپ کو پتہ ہے خبر اور حکم میں کیا فرق ہے جی بالکل اس میں کیا فرق ہے بتائیں خبر تو وہ ہوگی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنے والے وقت کا بتایا ہو کہ ایسا کام ہوگا وہ ہوگی خبر حکم وہ ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا مسال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں پور کر دوں ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب لو لڑکیاں جو ہے عورتیں وہ ایسا کپڑا پہنے گی کہ ان کا جسم نظر آئے گا خبر دست ہو گیا یہ ہوگی خبر یہ ہوگی خبر میری بات اسی حدیث میں میں آپ کو حکم اسی حدیث میں آپ کو حکم بتا دیتا ہوں آپ کو پورا ٹائم دیا اب آپ سن بھی لیں پلیز یہ ہے خبر حکم آپ نے ننگی عورتوں کے بارے جو حدیث پیش ہی ہے محمد علی مرزش کے شگد دن رات پیش کرتے ہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ جو ننگی عورتیں ہوں گی وہ جنت ہی ہوں گی پہلی بات دوسری بات قرآن کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ آخر اس زمان میں تحتر فرقیں ضرور ہوں گے اور ان میں سے سچا اسلام ایک ہوگا یہ ایک پیش کو یہ جو پوری ہو چکی ہے اب کی تمام علماء کہتے ہیں یہ فرقیں موجود ہیں اور ہم سچے ہیں اس کا انکار نہیں ہو سکتا تو حکم واضح ہے قرآن میں کہ فرقوں میں نہیں بٹنا اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ان فرقوں کو ختم کرنے کے لیے اور الحمدللہ دن رات ہو رہے ہیں ختم جہاں تک جماعت اسلام احمدیہ کا تعلق ہے ہم ان فرقوں میں نہیں شامل جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمائے کہ وہ جہنمی فرقیں ہوں گے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم وہ سچا اسلام ہیں جس کے متعلق قرآن میں واضح طور پر لکھ ہے کہ جب بھی اچھائی اور برائی کا حد تک خباست پہنچتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسل کو چنتے ہیں وہ اچھائی میں اور برائی میں تفریق کرتے ہیں جو ان میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اچھا گروہ ہو جاتے ہیں دوسرے گمراہ رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے مَا کَانَ اللَّهُ لِيَدَ لَلْمُؤْمِنِينَ تو یہ اصل میں بات ہے وہ حکم قرآن کا موجود ہے کوئی انکار نہیں لیکن آپ کے آگے فرقیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سچا اسلام ایک ہوگا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اہل سنت سچا اسلام ہے میں نے آپ کو پوچھا میرے بھائی آپ ختم نبوت کا بتائیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں جی بتائیں خاتم النبیین یہ دو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کریں آیت کا ہمیں بتائیں ہم آپ سے آج سیکھنا چاہتے ہیں بھائی اقائد کی طرف آجیں جی جی ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ تو رضی بھائی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی آدمی کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو اردو میں بھی لفظی استعمال ہو سکتا ہے نا کہ خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں کی آپ مہر بول لیں یا آخری نبی بول لیں دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے تفصیلات میں تفصیل میں دونوں آتے ہیں نا نبیوں کی مہر بھی آتے ہیں اور آخری نبی بھی آتے ہیں پہلے آپ نے کہا ہے کہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے اردو میں دیکھیں ختم دیکھیں ختم میں آپ کو پوچھا ہے سوال آپ نے جواب دیتی اب میرا سنیں پھر آپ کو پھر میں بغتوں گا میرے بھائی میں نے آپ کو پوچھا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے پہلی بات یہ مضاف مضافل جمع کے ساتھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خاتم اور النبیین دو الفاظ ہیں آپ نے کہا ہے کہ خاتم کا مطلب آخری نبی ہوتا ہے یہ غلط بات آپ نے کیا ٹھیک ہے خاتم اسم آلہ ہے ٹھیک ہے اسم آلہ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اسم آلہ جی جی نہیں رضی بھائی مجھے تھوڑا سے بیان کرتے ہیں اسم آلہ نا ایک ٹول ہوتا ہے ٹول ٹھیک ہے جیسے اردو میں ٹول کو کیا کہتے ہیں بھائی اردو میں تو آلہ بولتے ہیں نا وہ عربی میں تو آلہ عظیم کا آ جائے گا نا ٹھیک ہے تو بیسکلی اسم آلہ ایک ٹول ہوتا ہے اور جو یہ کون سا ٹول ہے یہ عرب زمانے میں اور عربی میں بخاری میں بھی بہت ساری حدیث ہیں کہ خاتم جو ہیں وہ تصدیق کے لیے مہر ہوتی تھی کہ یہ انگوٹھی ہوتی تھی جیسے صحابہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطوط لکھنا چاہتے تھی نا تو صحابہ نے کہا پہلے آپ ایک خاتم تیار کریں یعنی ایک سیل ایک سٹیم تیار کریں انگوٹھی تیار کریں جس سے آپ مہر لگائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ آپ سے سچا خط ہے یعنی تصدیق کے لیے تو جو خاتم ہوتا ہے وہ اسم آلہ ہوتا ہے تصدیق کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ خاتم کا مطلب ہے جو آپ کہہیں کہ نہیں آخری بھی مطلب ہے پھر آپ یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ خاتم المحدفین ہے یا خاتم الشعراء ہے کیا اس کا مطلب آخری ہے بلکل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمائے میں تب بھی خاتم تھا بھی حضرت آدم علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو خاتم تو فضیلت کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اس کا نہیں مطلب آخری لیکن آپ نے ترجمہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ نبی بطور نبی دنیا میں آئیں گے اگر آئیں گے تو پھر آپ خود ہی تسلیم کریں کہ ہاں آخری تو مطلب ہے لیکن ایک نبی نیانہ بھی ہے رضی بھائی میں جو سوال کرنے آئے تھا آپ نے میرا سوال تو لیا نہیں آپ نے اپنا سوال مجھے دے دیا میں آپ سے جو سوال کرنے آئے تھا میں یہ کرنے آئے تھا کہ آپ جو ہے یہ جتنے بھی گروہ ہیں چھوڑیں ہنفی شانفی چھوڑیں جو اہلے دیسہ ان کو بھی چھوڑیں آپ صرف اتنا بنائے کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں ان کو جیسے وہ ان کا سٹانس تو ہے نا ہمارا سٹانس تو آپ کے مطلق ہے نا کہ آپ جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں ابھی آپ بتائیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں پہلی بات یہ ہے میرے بھائی آپ نے کہا ہے میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں تو آپ پہلے ہمیں مسلمان کی تعریف تو بتائیں کیا قرآن یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی بھی بتائے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے یا نہیں بتایا جی ابھی تک ہم جو پڑھتے آئے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ جو آخرت پجگین رکھے گا اللہ پجگین رکھے گا اور آخری نبی پجگین رکھے گا مسلمان وہ ہوگا میں نے یہ نہیں پوچھا میرے بھائی میں آپ کا نہیں علم پوچھ رہا مجھے آپ کے without due respect مجھے آپ کی تعریف نہیں چاہیے میں نے آپ کو پوچھا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف دیا یا تو دی ہے یا تو نہیں دی یا تو آپ کو پتہ نہیں مسلمان کی تعریف نہیں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھنا پڑے گا لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کسی کو کہا دیا آپ خارج از اسلام ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے آپ پوری زندگی مسلمان رہے ہیں آپ کو مسلمان کی تعریف آج تک علماء نے نہیں بتا ہے اس میں ایک خاص وجہ ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی تعریفیں گری ہوئی ہیں اور یہ بھی نبوت کا دعوی ہے ان کو کس نے حق دیا کہ وہ بتائیں مسلمان کو نہ قرآن حدیث میں کیا نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گیا اللہ تعالی سے تو آپ کو جب مسلمان کا نہیں مطلب بتا آپ مجھے کیسے غیر مسلمان کہہ رہے ہیں میرے بھائی نہیں میں نے آپ کو جو تعریف ہے جو ہم پڑھتی آئے ہیں جو ہمیں بتائی ہے اور جو ہمیں قرآن مجھ سے مل دیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا میرے پیارے بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں آپ نے کیا پر ہے کیا نہیں پر ہے میں قرآن حدیث کی یہاں بات کرتا ہوں مجھے نہ فلانے کی تعریف کی کیر ہے یا نہ کسی اور حاکم کی کیر ہے جو پاکستانی آئین کی تعریف ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے آپ کو پوچھا ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی یا تو نہیں کی اگر کی ہے وہ آپ پیش کریں ہمیں تو پتہ ہی نہ حدیث کا علماء کو نہیں پتہ نہ آپ کو پتہ ہے تو کبھی اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ خارج اسلام ہے پہلے پتہ تو کریں کہ اسلام ہے کیا تعریف کیا اسلام کی مسلمان کس کو کہتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ بلی کیا ہوتی ہے تو میں کسی کو بلی کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بہت عجیب مثال میں نے دی ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے اور آپ کہنے یار تم مسلمان ہو ہی نہیں پہلے آپ یہ تو سیکھ لیں کہ یار میں پوری زندگی مسلمان رہا ہوں مسلمان کہتے کہ اس کو ہیں جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان کیا تھے پھر آپ کہیں اچھا تم اس وجہ سے مسلمان نہیں اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس چیز سے اسلام کا خارج ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایک مسلمان ہے کس چیز سے آپ اس سے نکل جاتے ہیں یہ بھی اہم سوال ہے اس کا بھی نہیں آپ کو پتہ ہوگا تو پہلے آپ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ مسلمان ہوتا کیا ہے آپ کس زبان سے کہیں کہ یار تم کافر ہو رضی بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو پڑا ہے ہم نے جو قرآن مجیدیاں احادیث سے پڑا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھی آپ نے مجھے کہا آپ نے کہا یہ اپنی قرآن مجید سے پڑے تو ساتھ حوالہ بھی دیں میں انتظار کروں آپ پوری بات کریں میں انتظار کروں نہیں ابھی تو میں موبائل سے ہوں میرے پاس تو لیپ ٹاپ نہیں ہے میں ایسے حوالہ تو نیکس ٹائم لے کے آوں گا لیکن میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو بیسک بتایا کہ جو مسلمان کی تعریف ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس حساب سے جو آپ لوگ ہیں وہ اس تعریف سے ہمارے نزدیک پورا نہیں اترتے جس کی وجہ سے آپ لوگ میری بات تو میری بات تو کچھ ہو رہا ہے میری بھئی اور ساتھ کہیں کہ یہ قرآن حدیث سے نہیں میں لی یہ میں نے اپنی عقل سے لی ہے کیا ہے تعریف مسلمان کی بتا دیں میں نے آپ کو بتایا نا جو آخرت پہ جگین نہیں رکھتا اللہ پہ جگین نہیں رکھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جگین نہیں رکھتا اچھا یہ مسلمان کی تعریف ہے یعنی جو یہ کام نہیں کرے وہ مسلمان ہے جی جی بلکل اگر کوئی آخرت کا انکار کرے گا تو اسے مسلمان تو نہیں مانیں گے اگر کوئی اللہ کا انکار کرے گا تو میں اللہ کو مانتا ہوں میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہوں کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں جی ایسے کہنے سے عقیدہ ہونا چاہیے نا آدمی کیسے کہنے سے تو نہیں ہوتا نا اچھا اقیدہ میں کیا رکھوں بتائیں جو تو سارے مسلمانوں کا کہ آخرت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں آپ نہیں آپ کو کس نے بتائے کہ یہ ساروں کا عقیدہ یہ تو آپ کا بھی عقیدہ نہیں میرے بھائی آپ کے نزدیک مجھے یہ بتائیں کون آخری نبی ہوگا جو اس دنیا میں چل کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ کتاب بیچ دی ہے نا وہ رہنمائی کے لیے ہتاریت کے لیے اس دنیا میں وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے ان کا کیا نام ہے وہ تو وہ تو رضی صاحب آپ کے نزدیک ہوگا ہمارے نزدیک تو دین مکمل ہو گیا نا پیارے بھائی میں بھی دین مکمل مانتا ہوں میں نے یہ سوال ہی نہیں کیا میں نے آپ سے پوچھا وہ کون سے آخری نبی ہیں آپ کے نزدیک جو کہ اس دنیا میں آئیں گے اور دعوت اسلام دیں گے آئیں گے تو یہ آپ فیوچر کا ٹینس استعمال نہ نہ کریں وہ تو گزر گئے وہ تو دین مکمل کر گئے نا کون سے آخری نبی ہیں جو آئے تھے یا آئیں گے اور دنیا کو اسلام کا پیغام دیں گے ان کا کیا نام ہے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تیس سالہ سلم نہیں آئیں گے آپ کے نزدیک شریعت لے کے تو نہیں آئیں گے وہ نبی تو نہیں آئیں گے میں نے کہا میں نے کہا اچھا اب آپ کہہیں وہ نبی نئی ہوں گے رضی صاحب میری بات سنے یہ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں کیا وہ نبی ہوں گے یا نئی ہوں گے آپ نے ابھی کہا ہے وہ نبی نئی ہوں گے رضی صاحب یہ تو ایک پورا کیس ہے کیا وہ نبی ہوں گے یا نئی ہوں گے وہ شریعت بھی لے کے آئیں گے نہیں لائیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نئی ہوں گے جب شریعت کیوں نہیں لے کے آئیں گے اگر وہ نبی آئیں گے تو وہ شریعت کیوں نہیں لے کے آئیں گے میرے پیارے بھئی آپ بتا دیں کیا وہ نبی ہوں گے یا نئی ہوں گے آپ سے سوال کیا جا رہا ہے رضی بھئی وہ نبوت تو وہ مرتبہ ہے جو کسی بھی نبی سے واپس نہیں لیا جا سکتا کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ نبی تو ہوں گے ٹھیک ہے اب میں پھر سوال پوچھتا ہوں وہ کون سے آخری نبی اس دنیا میں ہوں گے جو لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے رضی بھائی میری بات سنے آپ ایسے سوال کو گول نہیں کرو میرے پیارے بھائی میں تو نہیں کوئی گول مول کر رہا میں ایزی سوال پوچھ رہا ہوں اس دنیا میں وہ کون سے آخری نبی ہوں گے آپ کے عقیدے کے مطابق جو لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے اگر آپ بات کر رہے ہیں شریعت کی میں شریعت کا لفظ نہیں استعمال کی دعوت اسلام میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیتے ہیں وہ کون سے آخری نبی ہوں گے جو لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے وہ تو آخری نبی آپ کی اس معنیوں میں بات کر رہے ہیں اس معنی میں بات کر نہیں مجھے لگ رہے ہیں آپ کو سمجھ آر یہ کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے رضی بھائی مجھے سمجھ آپ کا جو یہ سوال ہے وہ کون سے آخری نبی اس دنیا میں ہوں گے جو کہ لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے یا تو آپ کے یار مجھے نہیں پتا میں تحقیق کر کے واپس آنگا یا تو آپ بتا دیں کہ یہ ان کا نام ہے یا تو آپ کے یار مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں رضی بھائی یہ تو ایک پورا کی چلیں مجھے دو منٹ بولنے دیں آپ یہ تو پورا ایک کیس ہے ٹھیک ہے ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے وفات نہیں پاکے گے ٹھیک ہے وہ آپ بات میں بات کیجئے گا میں آپ کو ایک مدہ رکھ دیتا ہوں جو ہمارے نزدیک جو ہمارا جو پوائنٹ ہے اس انسلے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک جو ہے وہ وفات نہیں پاکے گے وہ زندہ آسمانوں میں اٹھائی گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دوبارہ اس امد میں واپس آئیں گے ٹھیک ہے وہ نبی تو ہوں گے لیکن وہ اسرائیل میں ان کے پاس شریعت تھی ابھی وہ ادھر شریعت نہیں لے کے آئیں گے وہ جو شریعت فالو کریں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت ہی فالو کریں گے ٹھیک ہے یہ پورا ایک جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ابھی وہ آپ کا question جو ہے وہ اسی میں آنسر ہوگا آپ کا جو میں نے بتا جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ پوچھنے ہیں یہ ایک بہت loaded question ہے میں اس کا جواب اسی لئے نہیں دے رہا کیونکہ مجھے بھی اپنی ایمان کی فکر ہے نا میں ایسے تو نہیں بول سکتا نا کہ وہ آخری نبی یہ ہوں گے وہ ہوں گے تو آپ تحقیق کریں گے آپ کو ابھی نہیں پتتا جواب جی میں نیکس ٹائم اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا پیارے بھائی میرے پیارے بھائی آپ یہ بتا دیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنے ٹھیک ہے اور آپ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے اور وہ نبی تھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جی وہ تو الحمدللہ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ خاتم النبین مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ مشروط کہتے ہیں conditional یعنی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں لیکن ایک اس میں استثناء ہیں یا تو آپ غیر مشروط مانتے ہیں کہ نہ کسی پرانے نیابانے نہ نینے نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو چکے تو کیا آپ ختم نبوت کو غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں یا مشروط طور پہ جی میں تو اسی طرح مانتا ہوں کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام یہ تو عقیدہ آپ کو پتہ ہے نہ میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں ہے سالہ علیہ السلام نہیں آئیں گے اگر آپ کہیں مکمل طور پہ غیر مشروط طور پہ پھر کوئی نہیں آسکتا میرے بھائی لیکن آپ خود کہہ رہے نہیں حضرت سالہ علیہ السلام آئیں گے اور نبی بھی ہوں گے تو یہ تو مشروط بات ہوگی تو میں پھر آپ سے پوچھنا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ السلام غیر مشروط طور پہ خاتم نبی نہیں ہے مشروط طور پہ عزیز صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زندہ آسمانوں میں اٹھائے گئے یعنی کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے یہ سوال یہ ہے میں مانتا ہوں یہ آپ کا عقید ہے میں آپ سے کیا پوچھوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط طور پر خاتم نبی نے یا مشروط طور پر یعنی یعنی وہ ہیں آخری نبی لیکن ایک نبی نے آنا ہے یا کسی نے نہیں آنا نہ نئے نبی نے نہ پرانے نبی نے نہ ادھے سے نہ ادھے سے کمپلیٹ آپ نے نبوت ختم کر دیا کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آئے یا تو آپ مشروط طور پر ماتے ہیں غیر مشروط طور پر یا تو آپ کہہ دیں گا مجھے نہیں پتا رضی بھائی یہ تو دیکھیں نا ٹائم کا ضائع اور ہے میں آپ کو سیمپل میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے پہلے یہ بات مجھے پتہ وہ پہلے آئے سباہ یہ تھا میرے بھائی کیا آپ ختم نبوت کو مشروط طور پر ماتے ہیں یعنی پرانے آسکتے ہیں جو پہلے پیدا ہوئے تھے یا بعد میں بھی آسکتے ہیں کوئی آسکتا ہے یا تو آپ غیر مشروط طور پر ماتے ہیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے کسی نے نہیں آنا آپ کو پتہ آپ کا کیا کی دیا لیکن آپ بتا رہے نہیں دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ کہہ دیں ہاں میں مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے لیکن مشروط طور پر کیونکہ عیسیٰ علیہ وسلم نے آنا ہے یا تو آپ کہہ دیں یا میں غیر مشروط طور پر ماتا ہوں کسی نے نہیں آنا نہ پرانے نہ نہیں سمپل سوال ہے مشروط یا غیر مشروط دیکھیں رضی بھائی اس کا جواب میں آپ کو بار بار ہاں اور نہ میں اس کا جواب نہیں بنتا رضی بھائی میں آپ کو پورا ایک بتا رہا ہوں کیس کہ وہ ایسا سنسلہ ہے دیکھیں میری بحثوں نے نبی وہ فوت ہمارے نزدیک جو ہے ہمارا جو کیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے اور وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے اگر وہ دوبارہ پیدا ہوں گے تو پھر نبوت میں فرق پڑے گا اگر وہ پیدا نہیں ہوں گے لیکن وہ زندہ ہیں ابھی کیا وہ آئیں گے آئیں گے تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط طور پر خاتم نبی مانتی ہے غیر مشروط طور پر مشروط طور پر اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے وہ اب آئیں گے بطور نبی کے طور پہ لیکن شریعت پہ عمل کریں گے لیکن پھر آپ کہیں گے میں مشروط طور پہ مانتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب آپ بتائیں کیا آپ مشروط طور پہ مانتے ہیں غیر مشروط طور پہ رازی بھائی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی لحاظ نبوت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ختم ہو چکی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے دیکھیں وہ تو پیدا تو نہیں ہوں گے نا پیدایش کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی میرے بھائی میں مان تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر مشروط طور پہ آپ مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے پرانا نیا اوپر نیچے سے کسی نے ضرور آنا ہے اگر آپ کے غیر مشروط طور پہ اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں آنا آپ ان میں سے کس چیز کو چنکتے ہیں رسی بھائی دس منٹ اسی بات میں ہو گئے میں نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی آپ کے پاس جواب ہے نہیں اس سوال کا اثر بات یہ ہے آپ کے علماء نے آپ کے ذہن میں یہ نفرت ڈال دیا جماعت اسلام احمدیہ کے بعد لیکن یہ جو میں آپ کے آگے سوال رکھتا نا اس میں سارے آپ کے جواب ہیں میں آپ کو مساہ دیتا ہوں میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں میں کہوں اس کمرے میں کسی نے نہیں آنا یہ ہوگی غیر مشروط بات اگر میں کہوں کسی نے نہیں آنا لیکن دو تین لوگ آئیں گے اب یہ مشروط طور پہ بات ہو گیا یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء یا تو مشروط طور پہ مانتے یعنی کوئی آئے گا یا تو آپ غیر مشروط طور پہ مانتے ہیں ان میں سے ایک ہی آپشن ہے آپ اس کا جواب دے دیں یا تو کہ یعنی اس کا بھی نہیں مجھے پتہ رضی بھائی اس کا جواب ہاں اور نام نہیں میں نے آپ کو ایک وہ پورا اپنا عقیدہ رکھ دیا میری بات تو سچ میری بات میری بات مشروط یا غیر مشروط کا پوچھے پھر آپ کہہ دیں یا مشروط غیر مشروط کا بھی جواب اس میں نہیں میں دے سکتا ایک لفظ میں جی میں نہیں آپ تھوڑا بیان کر دیں آپ پاکستانی ہے نا جی جی میں تو پاکستانی آپ نے کس قلم کے ساتھ اس پہ دس خط کی ہے پاکستانی حلف یا بیان پہ جب آپ اس کو نہیں مانتے کدھر یہ میں حلف یا اقرار کرتا ہے یا کہتی ہوں کہ خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہے یا رکھتی ہوں یہ کیوں آپ نے سائن کیا میرے بھائی یہ تو نہیں اچھی بات آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا کیا اس پہ عقید ہے اور آپ دس خط کر رہے ہیں آئین کے لیے دین آپ بیٹھ رہے ہیں آئین کے لیے میرے بھائی تو نہیں اچھی بات ہوتی وہ رضی بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا جو عقیدہ جو پوائنٹ اگر آپ مان گیا آپ نے کیوں اس کو سائن کیا تھا بتائیں غلطی ہوگی آپ سے نہیں غلطی والی نہیں ہمارا جو عقیدہ ہے جو پوائنٹ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں کہ آپ نے کیوں سائن کیا میرے بھائی اس کا جواب آپ دیں رضی بھائی مجھے اپنا سوال کرنے دے میرا وہ بالکل وان ایٹی چلا گیا کوئیسٹن میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کوئیسٹن دیں گے کیوں ہے یہ جواب مجھے چاہیے کہ مجھے پاکستانی دیکھیں میں آپ پاکستانی بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آپ کا جو ذہن ہے اس کو میں انیلائز کر رہا ہوں آج کل اس کو میں صحیح طرح اس کی تحقیق کروں کی جو پاکستانی عوام کا ذہن ہے یہ کس طرح چلتا ہے اور مجھے کافیت تقسامہ جاری الحمدللہ تو میں اس انیلیسس میں آپ سے یہ سوال پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے دسخط کیوں کی ہے میرے بھائی نہیں جہرت آپ میں ہونی چاہیے کہ جو جھوٹی بات لیکھی ہے اس کو نہیں دسخط کرنا مجھے کوئی قتل کر دے میں ایسے جھوٹ کو نہ سائن کروں میرے بھائی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ سائن کرتے ہیں یا تو آپ کی یار میں نے اس کے بارے سوچا نہیں تھا آپ مجھے سمجھ لگئے کہ یہ سارا فراڈ ہے یا تو آپ کے یار بس غلطی ہوگی آئندہ میں نہیں سائن کروں گا بتا دیں مجھے نہیں رضی بھائی دیکھیں نا وہ آپ اگر یہ بہت کر رہے ہیں نا کہ نبی ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کوئی نہیں آئے گا اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں نا آپ کے ایک اور گیسٹ آگئے ہیں ہم ان کو اب لیتے ہیں آپ سے چالیس من دعا دی ہیں میرا چھوٹا سا کوئیسٹن تو لے لینا آپ نے تو کوئیسٹن تو میرا لینا جلدی بتائیں بھائی ایک ویٹ کرنے آپ کو میں چالیس من دی ہیں میرے بھائی جی مجھے پانچ دو چار منٹ اور دے دیں میں اپنا کوئیسٹن رکھ دوں آپ اس کو واضح کر دیں میں یہ بات کرنا چاہنا تھا رضی بھائی کہ ہمارے مزدیک جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا میرا بھی یہی عقید ہے تو آپ کا میں عقیدہ جاننا چاہتا تھا کسی بھی نبی کی بات سے اختلاف کرنا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے ہاں جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یعنی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی اس سے اختلاف کرے کسی بھی نبی کی اچھا تو اس میں سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اگر مسیموں سے اختلاف کریں نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف بتا دیا اس میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کے وہ شامل ہے لیکن ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہتر جہانمی ہوں گے ایک سچا ہوگا تو یہ سارے جو فرقے ہیں یہ دائرہ میں شامل ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں ہیں نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں نہیں روی بھائی ایسے تو نہ کریں ایسے بات ختم نہ کریں میرے سوال میرے سوال دیئے ہیں میرے بھائی دوسرے انتظار کریں پھر دیکھیں میں نیکس ٹائم بھی یہی سوال لے کے آنگا اگر آپ میرا جواب نہیں دائیں گے اگلی بار آپ آجائیں ایسے زد نہیں کرنے میں بھائی مجبوری اور بھی بھائی ہوتے ہیں ہمارے سید رافعہ حیدر بھائی آئے ہیں انہوں نے پیچھے لکھا ہے یا علی مدد تو دیکھتے ہیں آج یا میں غلط پر رہا ہوں اچھا آپ کا کیمرہ ڈسکنیکٹ ہو گیا حیدر بھائی آپ کا کیمرہ ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ آجائیں واپس جی سید حیدر بھائی آپ کا نا کیمرہ آپ نے خود ہی آف کر دیا اور آپ کا مائک بھی اور آپ کا مائک بھی